یہ بات ہے 7 دسمبر 1941 کی جب دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا یہ وہ دن تھا کہ جب یو ایس نیوی پر تو جیسے قیامت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہ تھا یو ایس نیوی شپ میں موجود ڈوریس ملر نامی باورچی سورج نکلتے ہی یو ایس نیوی اوفیسز کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے کپڑے دھونے میں مصروف ہو جاتا ہے صبح کے ٹھیک 7 پج کر 57 منٹ پر ڈوریس ملر کو ایک سارن سنائی دیتا ہے جو شاید ہر سیلر اپنی سرویس میں سننا پسند ہی نہیں کرتا وہ اور اس کے ساتھی فوراں باہر نکلتے ہیں اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آسمان پر ہر طرف جیپنیز ایرکرافٹس نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے ابھی آنکھ پلک بھی نہیں جھپکتی کہ یو ایس نیوی پر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی کیونکہ جیپنیز ایرکرافٹ چن چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ حملہ یو ایس کے پرل ہاربر پر کیا گیا تھا آخر ڈوریس نے ایسا کیا کام کیا کہ اسے امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اور امریکہ نے جپان پر نیوکلر حملہ کیوں کیا زیو ٹی وی کی آج کی اس انٹرسٹنگ سٹوری میں خوش آنا ناظرین دنیا جب سے وجود میں آئی ہے ہر نو ایک مقابلے میں ہے یہ مقابلہ ہے دنیا میں اپنے محول میں سروائیو کرنے کا تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسا موقع آیا تو نو انسان نے ہر حربہ استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حربے کتنے خطرناک ثابت ہوئے کیا یہ سب جائز اور نجائز حربے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئے یا تباہ کن ناظرین ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انسان کا بھیانک اور خونی چہرہ بھی آپ تک پہنچائے گی جاپان چھے اغسط انیس سو پینٹالیس ایک خوبصورت صبح لوگ جلدی جلدی اپنے کاموں کی طرف جا رہے تھے چھوٹے بچے اپنے سکول جا رہے تھے کئی لوگ اس صبح اپنی دکانیں اور بزنس کرنے کے لیے گھروں سے منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے صبح آٹھ بچ کر پدرہ منٹ پر چند سکول کے بچوں نے آسمان پر بہت اوپر ایک جہاز کو اڑتے دیکھا کیونکہ یہ جنگ عظیم دوئم کے دن تھے اور جہازوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور جہازوں کی آمد و رفت کوئی غیر معمولی بات نہ تھی لیکن کسی کو کانو کان خبر تک نہ تھی کہ یہ جہاز اپنے اندر ایک بھیانک اور خطرناک نتائج دینے والی قیامت پر پا کر دینے والی چیز لے کر اڑ رہا ہے یہ تھا ناظرین امریکن بومبر بی ٹوئنٹی نائن اس جہاز نے اپنے ٹارگٹ پر جلدی سے بم پھینکا اور پوری رفتار سے مخالف سمت میں اڑنا شروع کر دیا جیسے اس کو اس علاقے سے دور جانے کی بہت جلدی ہو وہ بم تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تقریباً پچاس سیکنڈز تک یہ بم مسلسل نیچے کی طرف گرتا گیا زمین بہت تیزی سے قریب آ رہی تھی جب زمین تقریباً سات سو میٹر کی دوری پر تھی تو بم کے اندر فائرنگ میکانیزم آن ہو گیا جس سے ایک یورینیم بولٹ نے بیرل میں جا کر نیوکلر چین ریاکشن کو سٹارٹ کر دیا یہ بم زمین سے چھ سو میٹر اوپر ہی پھٹ گیا اور ایک بہت شدید اور زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے کی روشنی اتنی تیز تھی کہ محسوس ہوا کہ جیسے آج سورج نے زمین پر اترنے کا فیصلہ کر دیا ہو ناظرین یہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرنے والا دنیا کا پہلا ایٹم بام تھا اس کا وزن نو سو پاؤنڈ تھا اور اس کا خفیہ نام لٹل بوائے رکھا گیا تھا یہ دھماکہ اتنا شدید اور زوردار تھا کہ ایک لمحے میں دھائی لاکھ آبادی والا شہر نیستو نابود ہو گیا جس میں قریباً اسی ہزار سے زائد قیمتی جانے زائع گئیں کئی لوگ جو دھماکے والی جگہ پر تھے وہ ہوا میں ہی بخارات بن کر تحلیل ہو گئے اور باقی بچے تو صرف ان کے سائے آپ اس بات سے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بام کے پھٹنے کی وجہ سے کتنا زیادہ ٹیمپریچر بڑا ہوگا جو انسانی جسم تک کو تحلیل کر گیا اور ان شیڈوز یعنی سائیوں کو ہیروشیما شیڈوز کہا جاتا ہے ناظرین چھہتر ہزار بیڈلنگز یوں تباہ اور مسمار ہوئی جیسے کہ پہلے موجود ہی نہ تھی ہر طرف خون کا عالم تھا اس دھماکے میں کچھ لوگوں کی جلد ایسے لٹک گئی جیسے جلے ہوئے کپڑے کچھ لوگوں کی آنتیں دماغ اور اندرونی عذاب باہر آ چکے تھے جو کہ قیامت سے کم نہیں تھا ہزاروں لوگ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہوا ہے اور ان حالات میں کہاں جانا ہے ناظرین اس بام دھماکے نے اگلے پانچ سال تک دو لاکھ سے زائد لوگوں کی زندگیاں چھین لیں کوئی زخموں کی تاب نہ لا سکا اور کوئی کینسر سے نہ لڑ سکا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا لوگ تڑپ تڑپ کر جان گما رہے تھے اور طبی سہولیات نہ کافی تھی ریڈی ایشنز یعنی تابکاری شواؤں سے متاثرہ لوگوں کے جسم گلنا سرنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے بال گچھوں کی صورت میں گر رہے تھے جو دھماکے کی جگہ کے جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی برا متاثر ہو رہا تھا امریکہ نے یہ عمل جاپان ائر فورس کے پرل ہاربر پر حملے کے بدلے کے طور پر کیا جاپان نے امریکی بحری بیڑے پر زبردست حملہ کیا تھا جس سے قریبی چار لڑکہ جنگی بیڑے دو سو ہوائی جہاز اور تقریبا تقریبا تین ہزار سپاہی عبدی نین سو گئے اس حد تک خطرناک اور تباکن حملہ امریکہ کے لیے نقابل برداشت تھا اور اس کے سینے میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی جو امریکی صدر اور چیف کی راتوں کی نیندیں اڑا چکی تھی یہی وجہ تھی کہ بدلے کی آگ دل میں لیے امریکہ نے پہلا ایٹم بم ہیروشیما اور دوسرا ناغا ساکی پر گر آیا تھا ناغا ساکی پر گرنے والا بم فیٹ بوائی تھا جو کہ اس کا خوفیہ کورڈ تھا اور یہ بم پلوٹونیم بیس تھا ناظرین ناغا ساکی دھماکے میں تین لاکھ لوگ اور دس ہزار سے زائد سپاہی لکمائی اجل بنے ان دو دھماکوں کے بعد امریکہ کی خونی حسرت پوری ہو گئی اور جاپان کے بادشاہ ہیرو ہوتو نے سرنڈر کر دیا اور غیر مشروط ہتھیار ڈال دیئے یہ جنگ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئی یہاں میں یہ بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین جب کبھی کوئی ملک جنگ ہار رہا ہو یا بھاری نقصان اٹھا رہا ہو تو ایکٹم بم اس کے پاس آخری آپشن ہوتی ہے آج بھی ان دونوں دھماکوں کے متاثرین اس دن کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو تڑپتے دیکھا اور وہ بے بس تھے کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے تھے انہیں ناظرین کو یاما کوچی کا واقعہ بتانا بہت ضروری ہے جو کسی کام کے سلسلے میں دراصل ہیرو شیما آیا ہوا تھا خوشکسوتی سے اس نے بم کو نیچے گرتے دیکھ لیا تھا اور وہ فوراں زمین پر لیٹ گیا وہ زخمی تو ہوا لیکن موجزانہ طور پر بچ گیا جب وہ واپس ناغہ ساکی پہنچا تو اپنے افسر کو سارا واقعہ بتایا تو افسر نے خوب مزاق منایا کہا کہ میں کیا بے وکوف دکھتا ہوں جو تمہاری بات مان لوں کہ ایک بم نے پورا شہر لپیٹ دیا اب یہ گفتگو جاری تھی کہ یاما گوچی نے دور ایک دھوئے کی چھتری بلند ہوتے دیکھی وہ ایک بار پھر چیختہ ہوا زمین پر لیٹ گیا اس حملے میں بھی وہ محفوظ رہا لیکن اسے ایک کان سے سنائی دینا بند ہو گیا تھا اس کے بعد دو ہزار دس میں وہ پیٹ کے کینسر سے مر گیا ناظرین ویڈیو کی اختتام پر جاتے جاتے ایک بہادری کی داستان بھی سنتے جائیے جاپان کے جہاز جب پرل ہارور پر حملہ کر رہے تھے تو امریکن نیوی کے اہلکار باری باری موت کے موں میں جا رہے تھے یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ انہیں دیر پا مضاحمت اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا لیکن اس کے ساتھ یہاں ایک پردار ڈوریس ملر کا بھی ہے جو ایک باورچی تھا اور اس نے بہادری سے لڑتے ہوئے دو جاپانی جہازوں کو اوندے مو زمین پر گرایا اس کی اس بہادری پر امریکن فورس پر اتنا سیاسی دباؤ تھا کہ انہیں ڈوریس کو نیوی کروس اعزاز دینا پڑا اور یہ امریکہ کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اعزاز ہے جو جنگی خدمات کے طور پر سپائیوں کو دیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت معلوماتی اور دلچسپ لگی ہوگی ملتے ہیں مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اپنی دیر تک دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے زیو ٹی وی